صبح صبح ہم لوگ کے گھر کے اندر اتنا زیادہ شور کس چیز کا ہے اور ایک سیکنڈ ابے چاپ یہ کیا کر رہے ہیں ارے یا ہم لوگ اس وقت ڈاگی کو نہیں چھوڑیں گے ہمیں یہ بارے ڈاگی بہت زیادہ برا ہے برا ہے یا اچھا ہے لیکن یہ کس کا ڈاگی ہے ہامیزہ نہیں چھوڑوں گا اس وقت ڈاگی کو میں آج مار کی رہوں گا کیا ہو گیا سنچن اور چاپ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ یہ ڈاگی ہے کس کا اور اس نے کیا کی ہے ہامیزہ اس نے مجھے بولا کہ تمہارا مالک کالا گریب ہے اور اس نے مجھے بولا کہ اس کا مالک بہت امیر ہے یا ابے چاپ وہ سب تو ٹھیک ہے مگر تم لوگ لڑنا چھوڑو ارے یا ہامیزہ اب اس تو گولی مار دو ہمیں تاکہ یہ مر جائے ابے سنچن یہ تو مجھے بھی کٹ رہا ہے چاپ تجھے کیا ہوا ہامیزہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں یہ ڈاگی بہت خطرناک ہے یا مگر تجھے کس نے بولا کہ تجھے اس کے ساتھ فائٹ کر ارے یا ہامیزہ آپ یہاں پہ کھڑوں کے مو کیا دیکھ رہے ہو ہامیزہ آپ کو اس طرح ڈاگی کو مار نہ ہوگا لیکن سنچن پتہ نہیں کس کا ڈاگی ہے میں اس کو کیسے مار سکتا ہوں اور ویسے بھی مجھے ڈاگی سے کافی زیادہ ڈر لگتا ہے ہامیزہ یہ مجھے مر دے کہ پلیز مجھے بچا لو یا کیا کروں چاپ اس کو گولی ماروں کیا ایک کام کرتا ہوں کہ فیلال میں اس کو ہلکی سی لات مارتا ہوں آئی ہوپ کہ یار گائز یہ چلا جائے گا مگر گیا میرے خیال سے تو یہ گیا مگر ایک سیکنڈ یہ تو مجھے بھی کٹ رہا ہے اوے چاپ بچا مجھے کتنا زیادہ خطرناک ڈاگی ہے کس کا یہ نہیں چھوڑا یار گائز یہ تو میرے پیچھے پڑ گیا ہے ارے یا ہامیزہ ابھی آپ کو بھاگنا ہوگا سنچن کیا گھنٹہ واگو تم لوگ بچاؤ مجھے ارے یا حامیزہ اب اس کو لات مارو یہاں میرے ڈاگی بہت زیادہ بتمیز ہے اس سے بولا ہے اس سے بولا کیا ارے حامیزہ میں نے کچھ سنیا یہاں AmiBi بہت زیادہ بتمیز ہے اٹھا seventy sinچن پھر میں اس کو لات ماراتا ہوں اور ابھی دوسری لات مجھے اس کو مارنی ہوگی چاپ بھی تم میری رہب کردی کافی زیادہ خطرناک ہے میں اکیلہ اس کو نہیں مار سکتا ہوں ارے یا حامدہ آپ جلدے سے اپنی گن لے کر آکے اس کو مار دو ایسے کیسے سنچن گن لے کر آکے مار دو اس کو میں میں چاہتا ہوں کہ بس یہ بے ہوش ہو جائے کسی طریقے سے حامدہ لگتا ہے کہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے مجھے ہی کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا یا ابے کرنا چاپ یہی تو بتا رہا ہوں کہ کچھ تو کر یہ بہت خطرناک چیز ہے مار دے گا مجھے ڈوگی مار دے گا مجھے ابے نہیں ہار گائز پانی میں فینگ دیا چاپ کو چاپ تو ٹھیک تو ہے نا حامدہ یہ ڈوگی بہت خطرہ کہ میری جان چھوڑا ہو اسے لیکن تو تو مجھے بچانے کیلئے آیا تھا ایک سیکنڈ روک میں پہلے تو یہ پانی سے باہر نکالتا ہوں اس کے بعد کوئی نہ کوئی بندوبست کرتے ہیں مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی کہ یہ ڈوگی آیا کہاں سے ہے ارے یا حامدہ لگتا ہے کہ چاپ نے اس کو مار دیا چاپ یہ زندہ یا پھر مر گیا ہے حامدہ میں نے اس والے ڈوگی کو مار دیا یا کیا بات کر رہا ہے چاپ مارنا نہیں تھا اس کو صرف بہوش کرنا تھا لیکن یا حامدہ یہ وارے ڈوگی بہت زیادہ برا تھا چاکیا چاپ تم نے آنے یا سنجن یہ ہم لوگی حامد بیائی کو کالا کلوٹا بولنا تھا یا ابے چاپ مجھے بول رہا تھا نا مگر مارنا تھوڑی تھا اس کو ابھی اس کا مالک یہاں پر آ جائے گا پھر ہم لوگ کیا کریں گے ارے ہاں میں یہ ڈوگی ایک نمبر کا بتمیز ہے ہاں میں چاپ نے بلکل اچھا کام کی ہے ہاں وہ سب تو ٹھیک ہے مگر ڈوگی یار گائز کافی زیادہ خطرناک تھا اتنا زیادہ اس نے مجھے کاٹا ساتھ میں چاپ کو کاٹا اور سنجن کو بھی کاٹا لیکن ہم نے پھر اینڈ میں جب میں نے اس کو کاٹا تو پھر آپ نے دیکھا رہا ہے کہ کس طرح میں نے اس کو مار دیا یار مار تو تُو نے دیا ہے چاپ اس کو لیکن ابھی اس کی ڈیڈ بوڈی ہم لوگ یہاں کا انسے گائب کرتے ہیں کیونکہ اس نے تجھے بولا تھا نا کہ اس کا مالک بہت امیر ہے مگر ایک سیکنڈ یہ زندہ ہے کیا ارے یا ہاں میں لگتا ہے کہ ابھی مر گیا یہ کیا کر رہا ہے چاپ تو اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے اس لیے یہ کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے پلیز ایک سیکنڈ سائیڈ پر ہو جا ہاں در سائیڈ پر نہیں ہوگا ہاں در اس کو مار کی چھوڑوں گا یہ زندہ ہے ابھی تک یار ابھی کیا کر رہا ہے پانی کے اندر چلے گئے دونوں کے دونوں یہ کیا کر رہے ہیں مجھے ان کو پانی سے باہر نکالنا ہوگا ابھی چاپ ابھی تو رک جائے پلیز ابھی رک جائے تیری مشکل سے میں نے تم لوگ کو پانی سے نکالا ہے ابھی چھوڑ دو پلیز چھوڑ دو ارے یا ہاں میں لیکن چاپ تو نہیں چھوڑ دا اس کو یہی بات تو میں چاپ کو سمجھا رہا ہوں ابھی چاپ چھوڑ دے مر جائے گا نہیں سن رہا چاپ تو میری بات نہیں سن رہا ہے پیچھے ہو جا چاپ پیچھے ہو جا یہ زندہ ہے یہ ڈوگی ابھی تک زندہ ہے مگر ایک سیکنڈ سنچن کو کیوں کٹ رہا ہے ارے یا ہاں میں چاپ تو مجھے بھی کٹ رہا ہے ہم نے ہمیں چاپ کو نہیں چھوڑوں گا سنچن اور چاپ کیا کر رہے ہو پیچھ چھوڑ دو اس کو پتہ نہیں کس کا ڈوگی ہے یہ اور ایک سیکنڈ ابھی سنچن اور چاپ آپس میں لڑ پڑے ہیں پاگل ہو گئے اور تم دونوں کو ماروں گا میں ارے یا ہمیں چاپ میری اوپر ٹیک کر رہا ہے ہم نے ہمیں چاپ کو چھوڑوں گا نہیں کبھی چاپ تو ڈوگی سے فائٹ کر رہا ہے کبھی سنچن سے فائٹ کر رہا ہے پاگل ہو گیا کیا ایک سیکنڈ لگتا ہے کہ چاپ کا دباغ کام نہیں کر رہا ہم نے مجھے مارا تو مارا کیسے ابھی میں آپ کو بھی نہیں چھوڑوں گا یار کیا کر رہا ہے یہاں پہ کیا کر رہا ہے چاپ پاگل ہو گیا تو مجھے لگتا کہ وہ والا ڈوگی پاگل ہے مگر یا گا اس چاپ بھی یہاں پہ پاگل ہو گیا ہے چاپ میں تجھے بول رہا ہوں کہ چھوڑ دے اس کو پلیز چھوڑ دے اس کو کیا کر رہا ہے پاگل ہو گیا کیا پتہ نہیں کس کا ڈوگی ہے یہ ہم نے لیکن اس نے آپ کو کرنا کیوں بولایا چاپ یار اگر بول دیا تو بس ٹھیک ہے نا بات کو ختم کر یہاں پر کدھر گیا ڈوگی ہے کدھر آرے یا ہمیڈ ڈوگی تو پانی کے اندر ہے لیکن میں چاپ سے ناراض ہوں ابھی سنچنا چاپ تم لوگ آپس میں لڑ لو چپ چاپ اس وقت ڈوگی کو یہاں سے باہر جانے دو مگر ایک سیکنڈ چاپ تو کس طرح مانے گا میری بات چاپ میری بات نہیں مان رہا ہے میں تجھے بتا رہا ہوں چاپ اگر یہ مر گیا نا تو پھر اس کا مالک ہم لوگ کو نہیں چھوڑے گا میں تجھے بتا رہا ہوں چھوڑ دے اس کو پتہ نہیں کس کا ڈوگی ہے ہم لوگ کے گھر کے اندر کس طرح آیا یہ اور اس کے اوپر سے ہٹ جا چاپ یہ کیا کر رہا ہے سائیڈ پر ہو کے کھڑا ہو حامدہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں یہ ڈوگی بہت بتم ہی سے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہ کیا کیا تو نے چاپ اس کے اندر سے خون نکل رہا ہے ارے یا ہمیں ڈوگی مر گیا کیا مجھے کسی کی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی مجھ سے بہت بڑی گلتی ہوگی مجھے ماف کر دو یار کیا گھنٹا ماف کر دوں چاپ میں نے تجھے دس دفعہ بولا ہے کہ چھوڑ دے اس کو چھوڑ دے اس کو پتہ نہیں کس کا ڈوگی ہے مگر تجھے میری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے ارے یا ہمیں لیکن ابھی ہم لوگ کیا کریں گے ابھی کرنا کیا اس انچین ہم لوگ کو اس فالے ڈوگی کو کئی نہ کئی پر چھپانا ہوگا بہت بڑی گلتی کر دی ہے چاپ نے بات ابھی میں کیا ہی کر سکتا ہوں اور ایک سیکنڈ یہ ہم لوگ کی گھر کی بیل بجی ہے نا ارے ہاں یا ہاں میں لگتا ہے کہ باہر کوئی آگیا ہے اس ٹائم ہم لوگ کی گھر کے باہر کون آ سکتا ہے فٹا فٹ سے جا کے دیکھتا ہوں کہیں اس فالے ڈوگی کا مالک تو نہیں آگیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ڈوگی کا مالک ہوگا لیکن میں باہر جا کے ایک دفعہ چیک کر لیتا ہوں مگر ویٹ اوپے یار گائز بلیک کلر کی اتنی زیادہ اوپی گاڑی ہے اور یہ کیا یہ سیکیورٹی گاڑز ہیں کیا مر گئے یار گائز مر گئے مجھے یہاں سے نکلنا ہے اوپے سینچن آچاو فٹا فٹ سے ڈوگی کی ڈیٹ بوڈی کو گائب کرو ارے یا ہم لوگ اس کو کام پر چھپائیں گے چھپاؤ سینچن کہیں پہ بھی اس کو چھپاؤ اس کا مالک باہر آگیا ہے میں تو تم لوگ کو بولتا ہوں کہ تم لوگ ایک کام کرو اس والے ڈوگی کی ڈیٹ بوڈی کو یہاں پر لے کر آو ہم لوگ اس کو یہاں پر چھپا دیتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آمید بھے میں ابھی لے کر آتا ہوں اور ابھی سینچن تو ایک کام کر کے فوراں سے پہلے گھر کے اندر جا کے چھپ جا لیکن یا آمید کے سیچ میں اس ڈوگی کا مالک ہے کیا فلال تو مجھے باہر ایک سیکیورٹی گار دکھائے دیا ہے اور میرے خیال سے وہ اس کا مالک ہوگا ہاں یار گائز وہ مجھے اس کا مالک لگ رہا ہے کافی زیادہ امیر لگ رہا تھا مجھے سینچن تو فٹا فٹ سے جا کے چھپ جا مگر ایک سیکنڈ دوبارہ بیل بج رہی ہے سینچن اور چوب تم دونوں فٹا فٹ سے جا کے چھپ جاؤ میں تب تک جا کے دیکھتا ہوں کہ آخر یہ ہے کون کیوں بار بار بیل بجا رہا ہے ہاں بھئی کیا دکت ہے تم لوگ کو ایک سیکنڈ یہ تو پریزیڈنٹ کی گاڑی ہے نا ہاں یہ سلور والی بھی پریزیڈنٹ کی گاڑی ہے اور یہ بھی پریزیڈنٹ کے سکوارڈ کی گاڑی ہے ہاں بھائی تم نے بیل بجا یہ کیا سر میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے آپ کو تکلیف دی لیکن وہ بات ایسی ہے نا کہ میرا ڈوگی یہاں کہیں پہ کھو گیا ہے تمہارا ڈوگی کہیں پہ کھو گیا ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرے گھر میں ہے کیا سر بس آپ ایک دفعہ اپنے گھر میں جا کے چیک کر لو کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا ڈوگی آپ کے گھر آگیا ہے نہیں نہیں میرے گھر تمہارا ڈوگی کیسے آئے گا میرے پاس تو اپنا ڈوگی ہے جس کا نام چاپ ہے سر آپ کے گھر میں بھی ڈوگی ہے کیا ہاں میرے گھر کے اندر بھی ایک ڈوگی ہے اور وہ میرا کافی زیادہ اچھا دوست ہے چاپ نام ہے اس کا لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو کیونکہ جو میرا ڈوگی ہے وہ سارے کے سارے ڈوگی اس کے اوپر آٹیک کرتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے چاپ نے میرے ڈوگی کے ساتھ فائٹ کیا ہو ابھی نئی نئی تمہارا ڈوگی ہم لوگ کے گھر کے اندر آیا ہی نہیں ہے میں ابھی اپنے گھر کا سویمی پول صاف کر کے باہر آیا ہوں لیکن سر کیا ہم لوگ جا کے چیک کر سکتے ہیں کیا ایسے کیسے جا کے چیک کر سکتے ہیں میرا اپنا گھر ہے تم لوگ نکلو یہاں سے تمہارا ڈوگی یہاں پر نہیں ہے لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ میں کون ہوں نہیں مجھے پتہ نہیں ہے اور میں نے جاننا بھی نہیں ہے تم اپنی گاڑیاں اور اپنے سیکیورٹی گارڈ لے کے نکل جاؤ یہاں سے لیکن سر آپ تو کچھ زیادہ ہی گھبرائے ہوئے لگ رہے ہو باڈی گارڈ ذرا اندر جا کے چیک کرو کہ میرا ڈوگی ہے یا پھر نہیں ابھی ایسے کیسے اندر جا کے چیک کر لو میرا گھر ہے میں تم لوگ کو اندر نہیں جانے دوں گا سر دیکھیں بات کو مت بڑھائیں شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں لاؤس اینٹوس کا پریزیڈنٹ ہوں ابھی کیا کر دیا چوپ نے یہ کیا کر دیا چوپ نے گئے یار کاریز ابھی ہم لوگ نہیں بچیں گے لیکن ٹھیک ہے اگر تم پریزیڈنٹ ہو تو صحیح ہے لیکن میرے گھر کے اندر تم انٹر نہیں ہو سکتے ہو مجھے پتہ ہے سر آپ کے گھر کے اندر میں انٹر نہیں ہو سکتا لیکن ابھی اگر میں نے پولیس میں اپنے ڈوگی کی مسنگ کمپلینٹ لکھوائی تو پولیس والے آپ کے گھر کو چیک کرنے کے لئے ضرور آئیں گے کیونکہ میرا ڈوگی یہیں پہ گم ہوا ہے اچھا ٹھیک ہے تم ایک سیکنڈ رکو اب کیا کروں گا یار کاریز اگر تو یہ پولیس ٹیشن جائے گا تو پھر پولیس والے یہاں پر آئیں گے میرے گھر کو صحیح طریقے سے چھانیں گے تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس کی باڈی گارڈ کو اندر لے کے جاتا ہوں اور پھر اس کو اپنا گھر سامنے سے دکھا دوں گا اس کو ڈوگی نظر بھی نہیں آئے گا یہ والا پلینٹ ٹھیک ہے سر تو پھر کیا سوچا آپ نے میرے باڈی گارڈز اندر جائیں گے یا پھر پولیس کو بلاوں باڈی گارڈز کیا مطلب اندر جائیں گے ان میں سے صرف ایک اندر جائے گا کیوں سر آپ کے گھر میں آپ کی فیملی بھی رہتی ہے کیا ہاں میری پوری کی پوری فیملی میرے گھر میں ہی ہے کون کون ہے آپ کی فیملی میں اب پاگل واگل ہو گیا کہ سب کچھ بتاؤں گے تمہیں میں بیس فرنڈ بنا لوں ارے نہیں نہیں سر ویسے ہی پوچھ رہا تھا بس میرا ڈوگی یہاں کہیں پہ کھو گیا ہے ذرا اپنے چاپ کو تو بلانا چاپ کو کیوں بلاؤں چاپ تو گھر پہ نہیں ہے اچھا اچھا چاپ گھر پہ نہیں ہے پھر تو ٹھیک ہے مجھے تو لگاتا کہ آپ کا ڈوگی بھی گھر کے اندر ہے نہیں نہیں ڈوگی نہیں ہے میرا گھر کے اندر کیونکہ اگر تو آپ کا ڈوگی گھر پہ ہوتا تو پھر میرا ڈوگی اس کے ساتھ فائٹ کرتا ہاں مجھے پتہ ہے لیکن میرا چاپ نہیں ہے نا گھر پہ ابھی تم لوگ کو کیا دکتیں جاؤ یہاں سے ایسے تو ہم لوگ نہیں جائیں گے میرے باڈی گارڈ چاروں کے چاروں اندر جا کے گھر کو چیک کرو ایک سیکنڈ رک جاؤ میری پرمیشن کے بغیر تم لوگ گھر کے اندر نہیں جا سکتے ہو اگر تم نے اندر کسی کو بھیجنا ہی ہے تو پھر ان میں سے کسی ایک کو میرے ساتھ بھیجو ارے سر کیوں پریشان ہو رہے ہو میں چلوں کیا آپ کے ساتھ ہاں ٹھیک ہے تم اکیلے میرے ساتھ آ جاؤ باڈی گارڈ تم لوگ یہی پہ رکو میں ذرا اندر جا کے چیک کرتا ہوں آئی ہوپ کے آر گرائز اس کا ڈوگی اس کو نہیں ملے گا مگر ایک سیکنڈ نیچے سنچن اور چاپ کو میں نے چھپنے کا بولا تھا ابھی نوبڑوں یہ کیا کر رہے ہو ارے سر یہی ہے کیا چاپ ہاں یہی ہے چاپ لیکن آپ نے تو بولا تھا کہ چاپ گھر پہ نہیں ہے تھوڑی دیر پہلے تو چاپ گھر پہ نہیں تھا میرے خیال سے ابھی یہ بھی آیا ہے حامدہ میں تو کل رہا سیدھر ہی ہوں کیوں جھوٹ بول رہا ہے ابھی چھپ کر چاپ پا کر لے کہ پریزیڈنٹ ہے یہ ارے یا پریزیڈنٹ انکل آپ کیسے ہو میں تو ٹھیک ہوں چھوٹے بچے لیکن تمہارا نام کیا ہے میرا نام ہے سنچن اور میں حامد بیہ کا چھوٹا بھائی ہوں اچھا چلو ٹھیک ہے میرا ڈاگی مجھے یہاں پہ ڈھونڈا ہے ہاں ٹھیک ہے تم اپنا ڈاگی کو ڈھونڈ سکتے ہو لیکن یہاں پہ اتنا زیادہ خون کس کا ہے وہ کہنا کہ سنچن اور چاپ آپس میں لڑ پڑے تھے تو اسی کا خون ہے اچھا لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ سنچن اور چاپ کبھی لڑیں گے بھی تم ابھی سنچن اور چاپ کو صحیح سے جانتے نہیں ہو فٹا فٹ سے گھر دیکھو اور یہاں سے باہر نکلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس میں نے تمہارا گھر تو دیکھ لیا ہے اور یہاں کہیں پہ میرا ڈاگی واقعی میں نہیں ہے کئی اندر تو نہیں ہے میرے گھر کے اندر نہیں جانا تم نے چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویسے بھی میرا ڈاگی کسی بھی گھر کے اندر نہیں جاتا لگتا ہے کہ تم اپنے ڈاگیوں کو زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہو ہاں تم نے بالکل صحیح بولا لیکن یہ کھون اتنا زیادہ کیسے نکل گیا چاپ تو بالکل ٹھیک لگ رہا ہے اور سنچن بھی ٹھیک ہے یہ والا کھون ابھی کا نہیں ہے کل رات کا ہے اچھا یہ والا کھون کل رات کا ہے یہ زمین پہ مجھے ڈاگی کے پاؤں کے نشان دکھائی دے رہے ہیں کدھر ہے نشان؟ تمہیں نہیں دکھائی دے رہے کیا ہاں یہ دکھائی دے رہے ہیں مجھے ایک منٹ ذرا کیمرہ سے زوم کر کے دیکھتا ہوں ابھی بتاؤ یہ تمہیں دکھنے میں کیا لگ رہے ہیں ہاں یہ کسی ڈاگی کے پاؤں کے نشان ہیں اور یہ پاؤں کے نشان جا رہے ہیں سیدھا ادھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی ڈاگی کا کھون ہے ابھی تم پولیس والی ہو یہاں پھر پریزیڈنٹ ہو نہیں نہیں میں تو پریزیڈنٹ ہوں لیکن یہ میرے ڈاگی کے پاؤں کا نشان لگ رہے ہیں مجھے ہاں ہو سکتا ہے کہ تمہارا ڈاگی یہاں پر آیا ہو اس کے بعد واپس چلا گیا ہو اچھا تو یہ بات ہے ابھی دیکھو تمہیں ساری کی ساری جگہ چیک کر لیا نا ابھی تم باہر جا سکتے ہو ہاں وہ سائٹ تو میں نے چیک کر لی لیکن یہ سائٹ بھی چیک کر لیتا ہوں یہاں پر بھی مجھے میرا ڈاگی نہیں دکھائی دے رہا دوبارے گھر میں اوپر بھی جگہ ہے کیا ہاں اوپر بھی تھوڑی سی جگہ ہے اوپر جا کے بھی چیک کر سکتی ہوتا ہوں ٹھیک ہے تو پھر میں اوپر جا کے بھی بس ایک دفعہ چیک کر لیتا ہوں اس کے بعد جا رہا ہوں واپس میرے خیال سے تو اس کو اس کا ڈاگی نہیں ملے گا لیکن اگر اس کو اس کا ڈاگی مل گیا تو پھر یار گائز یہ ہم لوگ کو نہیں چھوڑنے والا ہے کیونکہ یہ لاس سنٹوس کا پریزیڈنٹ ہے اتنی پاورز ہیں اس کے پاس میں آپ لوگ کو کیا بتاؤں مگر ایک سیکنڈ یہ کیا کر رہا ہے ہم لوگ کے پورے کے پورے گھر کو اچھے طریقے سے دیکھ رہا ہے لیکن اس کے ڈاگی کی ڈاڈ باڈی ہم لوگوں نے یہاں کہیں پہ تو نہیں چھپائی اور ایک سیکنڈ یہ کتر آ رہا ہے اگر تو اس کو اس کے ڈاگی کی ڈاڈ باڈی مل گئے تو پھر یہ ہم لوگ کو نہیں چھوڑے گا ہاں سر آپ نے سب کچھ دیکھ لیا کیا ایک منٹ رکو تو صحیح بتاتا ہوں تمہیں میں نے کیا دیکھا ہے یہ کیا ہے کیا چیز ہے باڈی گارڈ جلدی سے اندر آؤ ارے یا ہمیں اس کے باڈی گارڈ کون ہیں سنچن اس کے باڈی گارڈ باہر کھڑے ہوئے اور ایک سیکنڈ یہ لوگ آ گئے ابے پریزیڈنٹ تم بہت بڑی گلتی کر رہے میں تمہیں بتا رہا میں تمہارے باڈی گارڈ کو مار دوں گا تم تو نہیں بچو کے لڑکی ابھی تمہارے بچنے کے چانسز ہو گئے ختم کیونکہ تم نے میرے ڈاگی کو مارا تو مارا کیسے اور اوپر سے مجھ سے جھوٹ بھی بولا تم نے ابے نہیں بولا تم سے جھوٹ میں نے تمہارا ڈاگی پتا نہیں کس طرح یہاں پر آ گیا کسی اور نے مارا اس کو ابھی تم پریز یہاں سے باہر نکلو میرے باقی کے دو باڈی گارڈ بندوق لے کے نیچے آؤ یہ کیا کر رہے ہو تم مجھے مارنا چاہتے ہو کیا تو میں تو ایسی جگہ پہ گم کروں گا کہ کبھی باہر بھی نہیں نکلو گے سنچنو چوب تم لوگ پلیس کہیں پہ جا کے چھپ جاؤ مگر ایک سیکنڈ میرے پاس تو میری گن بھی نہیں ہے کتہ رہے اس کے باڈی گارڈ یہاں پہ اندر آ جائیں گے آپ کیا کروں گا نہیں بچوں گا یار گائز میرے خیال سے میں ابھی نہیں بچنے والا ہوں مجھے فوراں سے پہلے یہاں سے باہر نکلنا ہے سیکیورٹی گارڈ تو گیا کام سے مگر یہاں پر ایک اور بھی تھا وہ کدھر ہے پہلے میں ذرا اس کو بھیوش کر دوں اس کے بعد میں اس کے پارٹنر کو ڈھونڈوں گا کہ وہ کدھر ہے یہ تو گیا کام سے ابھی اس کا پارٹنر کدھر ہے سنچنو چوب تم لوگ کو میں نے بولا کہ چھکیا ہو ابے نہیں 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 کافی زیادہ گولیاں مار رہ گیا فائنری آرگائز یہ بھی گیا مگر مجھے کافی زیادہ گولیاں ماری ہیں اس نے لگتا ہے کہ میرے مرنے کا ٹائم آ گیا ہے ارے یا حامدہ پہ کیا ہو گیا حامدہ آپ ٹھیک تو ہو نا نہیں سنچن بلکل بھی ٹھیک نہیں مجھے گولیاں لگ گئی ہیں ابھی تو تم دیکھتے جاؤ کہ تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے میرے چار سیکیورٹی گارڈ کو مرا تھا نا تم نے پوری کی پوری پولیس بلاؤں گا یہاں پہ گائب کر دوں گا تمہیں اور ایسی جگہ پہ گائب کروں گا کہ پوری زندگی یاد کروں گے ارے یا حامدہ میں اس پریزیڈنٹ کو چھوڑوں گا نہیں کچھ بھی نہیں کرو کہ سنچن اور چاپ تم لوگوں نے جو کرنا تھا تم لوگوں نے کر دیا ابھی پلیس کچھ بھی مت کرو مجھے کافی زیادہ گولیاں لگ گئی ہیں اور میرے خیال سے تو میں نہیں بچوں گا ابھی ہاں ویسے ہار گائز میں صحیح سے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا ہوں ارے یا حامد بھی آپ بالکل بھی فکر مت کرو آپ پر کچھ بھی نہیں ہوگا ابھی پریزیڈنٹ یہ ساری کی ساری گلتی میری ہے آمد بھی نے کچھ بھی نہیں کیا ابھی دوگی تو بھی نہیں بچے گا اور یہ چھوٹا بچہ سنچن بھی نہیں بچے گا تم بس دیکھتے جاؤ کہ تمہارے ساتھ میں کرتا کیا ہوں لیکن سب سے پہلے تو مجھے تم لوگ کے ہاں میں ٹھیکو گیپ کرنا ہوگا یہ کونسی جگہ ہے یہ میں کہاں پر آ گیا ہوں بہت زیادہ مارا ہے ان لوگوں نے یار گائز بلیو می کافی زیادہ مارا ہے ان لوگوں نے مجھے لیکن میں زندہ ہوں مجھے لگا تھا کہ میں مر جاؤں گا بٹ نہیں یار گائز میں زندہ ہوں ان لوگوں نے مجھے گولیاں بھی کافی زیادہ ماری تھی لیکن ابھی کچھ بھی کر کے مجھے یہاں سے باہر نکلنا ہے اور ایک منٹ یہ کون ہے یہاں سے باہر نکلنے کا کبھی سوچنا بھی مت تم سمندر کے بلکل بیچ میں کھڑے ہو اچھا وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن میری کیا گلتی ہے تم لوگ میں ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو پریزیڈنٹ صاحب کا آرڈر ہے جیسا بولیں گے ویسا ہی کریں گے ہم لوگ تمہاری قسمت اچھی ہے کہ ہم لوگوں نے ابھی تک تمہیں مارا نہیں ہے لیکن چلو کوئی بات نہیں تمہیں بہت بوکھ لگ رہی ہوگی ایک کام کرو کہ یہ پانی پھیلو اچھا ٹھیک ہے تینکیو تم میرے لئے پانی لے کر آئے ہو لیکن کھانے کو کچھ مل سکتا ہے کیا کھانے کو کچھ بھی نہیں ملے گا یہ پانی پھیو اچھا ٹھیک ہے پیتا ہوں میں بہت زیادہ مارا ہے ان لوگوں نے مجھے لیکن ابھی مجھے ہمت کر کے تھوڑا سا اوپر اٹھنا ہوگا لیکن میں نہیں اٹھ پا رہا ہوں پلیز تم مجھے اٹھنے میں ہیلپ کرو گے کیا ابھی چپ کر کے خودی اٹھ جا نہیں اٹھا جا رہا مجھ سے میں کوشش کر رہا ہوں اٹھ گیا اے یار گائز فائنلی میں کھڑا ہو گیا ہوں ابھی پانی پی لو پانی تو میں پی لیتا ہوں لیکن یہ کونسی جگہ ہے ہم لوگ کہاں پر ہیں یہ تو میں تمہیں نہیں بتا سکتا کہ ہم لوگ کہاں پر ہیں ابھی چپ چپ پانی پی کے لیٹ جا واپس اچھا ٹھیک ہے لیکن میرے اندر کھڑے ہونے کی حمد بھی نہیں ہے اس لیے تو بولو کہ پانی پیو اچھا ٹھیک ہے پی رہا ہوں لیکن سنچن اور چپ پتا نہیں کدھر ہیں تم مجھے یہ بتاؤ کہ سنچن اور چپ کدھر ہیں باہر آنے کی کوشش مت کرنا نہیں نہیں میں باہر نہیں آرہا ہوں لیکن سنچن اور چپ کا پوچھ رہا ہوں مل جائیں گے وہ بھی مل جائیں گے لیکن ابھی کافی زیادہ پیاس لگ رہی ہے تو پانی پی لیتا ہوں مگر ایک سیکنڈ کہیں پانی کے اندر زہر تو نہیں ہے نہیں 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 یار گائز میں نہیں پینے والا ہوں یہ والا پانی ہو سکتا ہے کہ اس وقت پانی کے اندر زہر ہو مجھے تم لوگ کا پانی نہیں پینا ہے اور ایک منٹ یہ ہم لوگ کدھر ہیں ابھی باہر مت نکل لے گی کوشش کرنا اندر ہی بیٹھ رہو اچھا ٹھیک ہے میں اندر بیٹھ رہا ہوں بٹ یار گائز یہ کونسی جگہ ہے کہاں پہ لیکن ان لوگوں نے مجھے فسا دی ہے کافی زیادہ بوک بھی لگ رہی ہے پیاس بھی لگ رہی ہے کام کرتا ہوں کہ پانی پی لیتا ہوں ہاں ویسے یار گائز ابھی پانی تو مجھے پینا ہوگا سارا کا سارا پانی تو میں نے پی لیا ہے لیکن ابھی مجھے باہر جا کے لگتا ہے کہ پانی ابھی اپنا اثر دکھائے گا ابھی اس کو پتا چلے گا کہ پریزیڈنٹ سے پنگا لے کے کتنی بڑی گلتی کر دی اس نے اور اس کو کیا لگا تھا کہ ہم لوگ اتنے اچھے ہیں کہ اس کو پانی پلائیں گے پتا چلے گا ابھی اس کو تھوڑی دیر میں ارے واہ ہم لوگ کا کیمیکل تو اثر کر رہا ہے ابھی اس کو پتا چلے گا کہ پریزیڈنٹ سے پنگا لے کے اس نے کتنی بڑی گلتی کر دی ہے اتنا زیادہ ہیوی فیل کر رہا ہوں مگر میں کھڑا نہیں ہو پا رہا ہوں کیا کر رہے ہو تم لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہو مجھے یہاں سے جانا ہوگا ابھی تو تم جب شیشے میں اپنی شکل دیکھو گے تب تمہیں پتا چلے گا کہ تمہارے ساتھ کیا کیا ہے ہم لوگوں نے ایک منٹ یہ میری باڈی کے اوپر اتنے زیادہ بال کیا کر رہے ہیں ابھی دھیرے دھیرے تمہاری پوری کی پوری باڈی کے اوپر بالی بال ہو جائیں گے اس کے بعد تمہارا اس دھرتی سے نام و نشان ختم ہو جائے گا کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہاں میں ٹی آخر تھا کون اور وہ گیا کدھر بہت بڑی گلتی کر دی تم نے پریزیڈنٹ کے ساتھ پنگا لے کے لیکن تمہیں پتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا تھا میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے اور پریزیڈنٹ کا ڈوگی ہم لوگ سے گلتی سے مر گیا اب بھلا ایک ڈوگی کی کوئی اتنی بڑی سزا دیتا ہے کیا یہ کیا کر رہے ہو تم مجھے انسان سے جانور بنا رہے ہو کیا یہی سمجھ لو تم ابھی انسان سے جانور بن جاؤ گے لیکن یاد رہے ہلنے کی کوشش مت کرنا کیونکہ ویسے بھی تم ہل تو پاؤ گے نہیں یہ کیا کر دیا ہے ان لوگوں نے میرے ساتھ میں کیا ہو گیا ہوں مجھے اپنے آپ کو یہاں سے نکالنا ہے اور پتہ نہیں اس نے مجھے کیا چیز پلا دی ہے میرا گلہ بالکل عجیب سا ہو گیا اور میری باڈی کے اوپر اتنے زیادہ بال کیسے آ رہے ہیں میرے خیال سے تو میں کوئی گوریلا بن رہا ہوں ہاں یار گائز میں گوریلا بن رہا ہوں مجھے کچھ بھی کر کے واپس سے نارمل بننا ہوگا لیکن میں نارمل بنوں گا کیسے ابھی کیا پوری زندگی مجھے اس طرح گزار نہیں ہوگی کیا نہیں 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 ایسا نہیں ہو سکتا ہے مجھے اپنی نارمل باڈی واپس چاہیے کتنا عجیب سا لگ رہا ہوں میں پتہ نہیں یہ لوگ کیا چیز ہیں ہار گائز کافی زیادہ ٹورچر کیا ہے ان لوگوں نے مجھے سب سے پہلے تو ان لوگوں نے مجھے دو گھنٹے مارا ہے اور پھر مارنے کے بعد اس نے مجھے بولا تھا کہ پانی پی لو اور جیسی میں نے پانی پیا میں ایک دم سے بہوش ہو گیا تھا اور ابھی جب مجھے ہوش ہے تو میں گوریلا بننے والا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ مجھے یہاں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے مجھے کچھ بھی کر کے یہاں سے نکلنا ہوگا نہیں تو یہ لوگ مجھے بہت برے طریقے سے مار دیں گے ہاں ویسے ہار گائز یہ لوگ ابھی مجھے ختم کر دیں گے لیکن یہاں سے نکلنے کے لئے مجھے آپ لوگ کو سپورٹ بھی چاہیے ہوگا تو یار گائز فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو ہاں یار گائز جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو اور کومنٹ کر کے ہاں میں ٹی او پی لکھ دینا اس کے بعد میں کچھ نہ کچھ کر کے یہاں سے نکل جاؤں گا اور ابھی تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ سنچن اور چاپ کس حال میں ہوں گے مجھے بچانا ہے سنچن اور چاپ کو بھی مجھے بچانا ہے مگر ایک سیکنڈ مجھے لگ رہا ہے کہ دیرے دیرے میری سانس ختم ہو رہی ہے بہت دکت ہو رہی ہے سانس لینے میں لگتا ہے کہ میرا آج آخری دن ہونے والا ہے اتنا زیادہ خطرہ کیمیکل یہ لوگ کسی کو کیسے پلا سکتے ہیں میرے خیال سے تو یہ لوگ سائنٹسٹ ہیں یا پھر ٹیررسٹ ہیں لیکن پریزیڈنٹ کو میں چھوڑوں گا نہیں بس ایک دفعہ میں یہاں سے باہر نکل جاؤں مگر یہاں سے باہر نکلنے کے لیے مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا جو کہ میں نہیں ہو سکتا ہوں مگر مجھے حمد کرنی ہوگی مجھے کچھ بھی کر کے یہاں سے نکلنا ہے آپ لوگ جلدی سی یار گائز ویڈیو کو لائک کرو کہ چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل بھائی نوٹیفکیشن کو بھی اور پیس کر دینا اور یاد رہے یار گائز جیسی آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کرو کہ اس کے بعد کومنٹ کر کے ہامی ٹی اوپی لکھنا بلکل بھی مت بھولنا کیونکہ آپ لوگ کے کومنٹس دیکھیں مجھے پتا چلے گا کہ کس نے میری ہیلپ کی تھی ابھی یار گائز بات کافی زیادہ بڑھ چکی ہے میں انسان سے گوریلا بننے والا ہوں اور اگر ایک دفعہ میں گوریلا پوری طریقے سے بن گیا تو پھر میں واپس انسان کبھی بھی نہیں بن پاؤں گا نہیں نہیں یار گائز ایسا نہیں ہو سکتا ہے مجھے اپنے آپ کو اٹھانا ہوگا کچھ بھی کر کے مجھے یہاں سے اٹھنا ہوگا لیکن میں کیا کروں اتنی کوشش کی تھی اٹھنے کی مگر بیٹ سے نیچے کر گیا مجھے اٹھنا ہوگا مجھے تھوڑی سی حمد کرنی ہوگی فائنلی یار گائز میں کھڑا ہو گیا ہوں میرا پیٹ بلکل ٹھیک ہے اور میرے ہاتھ بھی چینج ہو گئے ہیں میرے پاؤں بھی چینج ہو گئے ہیں اور مو تھوڑا سا میرا اپنا ہی ہے باقی تو میرے پورے کے پورے مو کے اوپر بال آ رہے ہیں نہیں چھوڑوں گا میں ان لوگ کو نہیں چھوڑوں گا سب سے پہلے تو مجھے اس والے سولجر کو مارنا ہے مگر دھیرے دھیرے جا کے سب سے پہلے اس کو ختم کروں گا لگتا ہے کہ یہ تو گیا ابھی مجھے اس کا ویپن اٹھانا ہے ویپن تو میرے پاس آگیا مگر یہاں پر کافی زیادہ ہیں یہ لوگ ایک کام کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کو ہیڈ شوٹ مارتا ہوں اس کے بعد اس کو اور پھر ابھی اس کو یہ تین تو یہاں پر مر چکے ہیں اور میرے خیال سے بس یہی تھے یہاں پر کیا سے کیا بنا دی ہے اس نے مجھے لیکن میرے اندر چلنے کی بلکل بھی حمد نہیں ہے اور ایک منٹ ایک بندہ یہاں پر بھی ہے لگتا ہے کہ بس یہی تھے مگر میں ہوں کہاں پر یہ جگہ کونسی ہے آج سے پہلے میں نے کبھی بھی یہ والی جگہ نہیں دیکھی ہے اور مجھے تو چلنے میں بھی کافی زیادہ دکت ہو رہیے میں زیادہ نہیں چل سکتا ہوں نہیں یار گائز میں زیادہ نہیں چل سکتا ہوں لیکن مجھے حمد کرنی ہوگی سنچن اور چوپ کے لئے مجھے حمد کرنی ہوگی پتہ نہیں کدھر ہیں سنچن اور چوپ میں میں ڈھونڈ لوں گا بٹ یار گائز یہ جگہ کونسی ہے آج سے پہلے میں نے کبھی بھی یہ جگہ نہیں دیکھی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ لوگ مجھے کئی پانی کے بیچ میں لے کر آگئے ہیں اور ایک سیکن یہ کیا چیز ہے یہ ان لوگ کا ٹائلٹ ہے میں نے ابھی تک اپنی پوری کی پوری شکل بھی نہیں دیکھی ہے کافی زیادہ بھیانک لگ رہا ہوں گا میں مجھے پتہ ہے کہ یار گائز میں بھیانک لگ رہا ہوں لیکن میں کیا کروں اس والے بندے نے مجھے وہ پانی پینے کو بولا تھا لیکن وہ پان پانی تو تھا ہی نہیں پتہ نہیں کونسا کیمیکل ان لوگوں نے ملایا تھا اس کے اندر لیکن مجھے ابھی سنچن اور چاپ کو بھی ڈھونڈنا ہے سنچن اور چاپ تم لوگ کو بلکہ نہیں میں ابھی یہاں پر چیک ہوں گا نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگ کی باقی کی آرمی بھی ہو یہاں پر تو مجھے ابھی بلکل چپ کر کے یہاں سے آگے نکلنا ہے اور اب اگر ان لوگوں نے مجھے پانی کی بیچ میں بند کی ہے تو ان لوگ کے پاس کوئی بوٹ تو ہوگی ایک کام کرتا ہوں کہ واپس سے اس جگہ پر جات تھا کیونکہ سامنے ٹیبل پر مجھے تھوڑی سی کیز دکھائی دی تھی یہ رہے یار گائز یہ والی کیز میں نے یہاں سے اٹھانی ہے میرے خیال سے تو یہ والی کیز کسی نہ کسی بورٹ کی ہوگی یہاں پر بورٹ تو ہونی چاہیے کیونکہ ہم لوگ ابھی آئی لینڈ کی بیچ میں ہیں اور ایک سیکنڈ آئی لینڈ تو کافی زیادہ بڑا ہے ابھی سنچن اور چاپ کو کہاں پر ڈھونوں گا مجھے تو لگتا ہے کہ ان لوگوں نے سنچن اور چاپ کو ماری دیا ہوگا ہاں یار مجھے لگتا ہے کہ سنچن اور چاپ ابھی زندہ نہیں ہوں گے بٹ میں کیا کروں اتنا جلدی تو میں بھی گب اپ نہیں کرنے والا ہوں ایک بندہ یہاں پہ گرہا ہے اس کو میں نے اوپر سے گولی ماری تھی سنچن اور چاپ کدھر ہیں ایک دفعہ بس مجھے سنچن اور چاپ مل جائیں اس کے بعد میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا مگر میری شکل کو کیا ہو گیا ہے کافی زیادہ بھیانک لگ رہا ہوں میں مجھے پتہ ہے لیکن میں اپنے آپ کو واپس سے نارمل کیسے کروں گا لگتا ہے کہ ابھی پوری زندگی مجھے اسی طرح گزارنی ہوگی اور پوری زندگی اس طرح گزارنے سے تو بہتر ہے کہ یار گائز میں مری جاؤں ہاں یار گائز میں چاہتا ہوں کہ میں ختم ہو جاؤں کیونکہ اس طرح میں اپنی زندگی نہیں گزار سکتا ہوں لیکن اگر میں مر گیا تو پھر سنچن اور چاپ کو کون بچائے گا مجھے اٹھنا ہوگا مجھے سنچن اور چاپ کو بچانے کیلئے یہاں سے نکلنا ہوگا بچا لوں گا یار گائز میں سنچن اور چاپ کو بچا لوں گا لیکن ابھی مج یہ بھی تو نہیں پتہ نہ کہ یہ جگہ آخر ہے کونسی زندہ رہنے کا تو بالکل بھی دل نہیں کر رہا ہے کیونکہ میں ابھی گوریلا بن گیا ہوں لیکن مجھے بچانا ہے سنچن اور چاپ کے پاس تو صرف میں ہی ایک آخری امید ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ سنچن اور چاپ میرا ویٹ کر رہے ہوں گے ان لوگ کو پورا کا پورا یقین ہوگا کہ میں جا کے ان لوگ کو بچا لوں گا اور اس لیے مجھے کچھ بھی کر کے سنچن اور چاپ کو بچانا ہے میں تو گوریلا بن ہی گیا ہوں لیکن اس سے پہلے کہ یہ لوگ سنچن اور چاپ کو بھی کسی چیز میں کنورٹ کر دیں مجھے فوراں سے پہلے جا کے سنچن اور چاپ کی جان بچانی ہے ہاں یار گائز مجھے سنچن اور چاپ کو بچانا ہوگا مگر مجھے کافی زیادہ چوٹ لگی بھی ہے ان لوگوں نے مجھے بہت ہی زیادہ مارا تھا ابھی اتنے بڑے آئیلینڈ میں سنچن اور چاپ تم لوگ کو میری آواز آ رہی ہے کیا ابھی سنچن اور چاپ کہاں پر ہو تم لوگ نہیں یار گائز آواز نہیں آ رہی سنچن اور چاپ کی تو بلکل بھی آواز نہیں آ رہی ہے ابھی کیا کروں مجھے یہاں سے باہر بھی نکلنا ہے اور دور دور تک مجھے کوئی بھی بوٹ نہیں دیکھائی دے رہی لیکن اگر یہاں پہ کوئی بوٹ نہیں ہے تو پھر ٹیبل کی اوپر چابیاں کس چیز کی تھی نہیں 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 یار گائز بوٹ ہوگی یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر بوٹ ہوگی کیونکہ اتنے بڑے آئیلینڈ کی بیچ میں اگر ان لوگوں نے مجھے قید کر کے رکھا تھا تو کسی نہ کسی طریقے سے تو یہ لوگ آیا ہوں گے ابھی ہیلیکاپٹر بھی تو ان لوگ کو چھوڑ سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کوئی ہیلیکاپٹر آیا ہو اور اس نے مجھے یہاں پہ اتار دیا یہاں پھر میرے خیال سے تو اوپر سے ہی نیچے فینکا ہوگا اور یہ جگہ بھی دکھنے میں کافی زیادہ پیاری لگ رہی ہے مجھے یہاں پہ کوئی کچرا وغیرہ بھی نہیں ہے میرے خیال سے لاؤس سینٹوز کا پیزرینڈ ویکنڈز پہ یہاں پر آتا ہوگا یہ ان لوگ کا کوئی نہ کوئی سیکرٹ بیس ہے لیکن مجھے سیکرٹ بیس سے باہر جانا ہے کچھ بھی کر کے مجھے یہاں سے باہر نکلنا ہے مگر ان لوگ کی بوٹ کیوں نہیں ہے یہاں پر مجھ سے اور نہیں چلا جائے گا میں کافی زیادہ تھک گیا ہوں ابھی یہ کام کرتا ہوں کہ یہاں پہ کھڑے ہو کے تھوڑا سا ریسٹ کرتا ہوں مگر نہیں اگر تو میں نے یہاں پہ ریسٹ کیا تو پھر سنچن اور چاپ مر جائیں گے مجھے بھاگنا ہوگا مجھے کچھ بھی کر کے یہاں سے بھاگنا ہے اس سے پہلے کہ ان لوگ کی باگے کی آرمی یہاں پر آئے یہاں پر آئے مجھے یہاں سے بھاگنا ہوگا مگر میں بھاگوں گا کس طرح بھاگنے کے لئے بھی تو مجھے بوٹ چاہیے کہاں پر ہے بوٹ یہاں کئی پر دکھائی نہیں دیری مگر ایک منٹ یہ راستہ کس چیز کا ہے پہلے تو یہ راستہ پیچھے کی طرف سے آرہا ہے پھر یہاں پر آکے یہ راستہ دو راستوں میں کنورٹ ہوتا ہے میرے خیال سے تو اگر میں نے اس والے ٹریک کو فالو کیا تو مجھے بوٹ مل جائے گی ہاں یار گائز مجھے ابھی یہی کرنا ہوگا مگر ایک سیکنڈ یہ راستہ تو ختم ہو گیا ہے نہیں چل سکتا ہوں میں ابھی زیادہ نہیں چل سکتا ہوں اوپر سے یہ والا کیمیکل بھی دھیرے دھیرے اپنا اثر دکھا رہا ہے ابھی میرے خیال سے تو ایک منٹ فائنل یار گائز مجھے بوٹس مل چکی ہیں مجھے اٹھنا ہوگا میں نہیں چل سکتا ہوں بہت ہی برے طریقے سے میں فس گیا ہوں لیکن مجھے اٹھنا ہوگا ابھی میں اپنی منزل کے کافی زیادہ قریب آ چکا ہوں کیونکہ مجھے بوٹس دکھائی دے رہی ہیں آپ لوگ یار گائز جلدی سے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد مجھے تھوڑی سی حمد اور ملے گی اور میں لاؤس سینٹوز کے اندر واپس چلا جاؤں گا مجھے کچھ بھی کر کے اٹھنا ہوگا آئی ہوپ کیا گائز اب تک آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے میں کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہوں اور کھڑا ہو گیا ہوں میں کھڑا تو میں ہو گیا ہوں ابھی مجھے فٹا فٹ سے بوٹ کو اٹھانا ہے مگر ایک سیکنڈ یہ والی بوٹ آگے کی طرف جا رہی ہے مجھے اس کو روکنا ہوگا اس والی بوٹ پر چڑنا ہے مجھے فائنلی ہار گائز بوٹ تو مجھے مل گئی اور ابھی مجھے لاؤس سینٹوز جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے لیکن کئی ایسا نہ ہو کہ سنچنو چاپ اسی والے آئیلینڈ کے اندر ہو مگر نہیں میں نے کافی زیادہ آوازیں ماری تھی اگر سنچنو چاپ یہاں پر ہوتے تو مجھے مل جاتے مگر ویٹ ویٹ یا گائز مجھے چکر آ رہے ہیں ایک دم سے مجھے کافی زیادہ عجیب سے چکر آ رہے ہیں مجھے باہر نکلنا ہوگا مجھے کچھ بھی کر کے باہر نکلنا ہوگا مجھے چکر آ رہے ہیں بے ہوش ہو رہا ہوں میں ابھی دھیرے دھیرے بے ہوش ہو رہا ہوں مجھے بلکل بھی سانس نہیں ہارا ہے اور عجیب سے چکر بھی آ رہے ہیں لگتا ہے کہ کیمیکل اپنا اثر دکھا رہا ہے اتنی مشکل سے بوٹ تو مل گئی تھی مگر میں نہیں سویمنگ کر سکتا ہوں کافی زیادہ کوشش تو کر رہا ہوں سویمنگ کرنے کی بٹ یا گائز میں نہیں کر سکتا میں سویمنگ بالکل بھی نہیں کر سکتا ہوں اور لگتا ہے کہ ابھی میں نہیں بچوں گا نہیں بچوں گا ابھی میرے بچنے کے چانسز ہیں ہی نہیں کیونکہ نہ ہی میں کھڑا ہو سکتا ہوں اور نہ ہی میں پانی سے اپنے آپ کو باہر نکال سکتا ہوں اور ابھی پانی کے اندر میں کتنا ہی ٹائم رہ لوں گا میرا لگتا ہے کہ آج آخری دن ہے ارے یہ کس کی آواز ہے کون آگیا میرے آئیلینڈ پر ذرا جا کے دیکھتا ہوں کہ آخر یہ ہے کون اتنے برے طریقے سے چیکھ رہا تھا بچارہ ابھی مجھے جا کے دیکھنا ہوگا کہ آخر یہ ہے کون ایک تو یہ سامنے والے آئیلینڈ کے اوپر سے ہر وقت چیکھنے کی آواز ہی آتی ہے پتہ نہیں کون رہتا ہے یہاں پر کسی انسانوں کو ٹارچر کرتے ہوں گے یہ لوگ ارے کون ہے تو اور یہاں پر کر کیا رہے یہ پورا کا پورا میرا آئیلینڈ ہے اور یہ کیا یہ بوٹ اس کی ہے کیا لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ کا بندہ ہوگا مگر ایک منٹ یہ بندہ تو نہیں لگ رہا مجھے یہ تو مجھے کچھ اپنی طرح کا ہی لگ رہا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ اس کو ذرا باہر نکالتا ہوں یہاں سے یہاں پر پڑا رہے گا تو بچارہ مر جائے گا مگر ایک منٹ شکل تو اس کی انسانوں والی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ پہلے یہ انسان تھا اس کے بعد یہ گوریلا بن گیا پتہ نہیں یہ سامنے والے آئیلینڈ کے لوگ کیا ہی کرتے ہیں میں تو ان لوگ سے بڑا ہی تنگ ہوں مگر چلو کوئی بات نہیں اس انسان کو پہلے یہاں سے باہر نکالتا ہوں اور پتہ نہیں یہ انسان ہے یا پھر کیا چیز ہے لیکن مجھے اس کو باہر تو نکالنا ہوگا ہاں بھئی کون ہو تم ارے کچھ تو بولو کون ہو تم ایک سیکنڈ یہ کیا چیز ہے بھے منکی تم کیا کر رہے ہیں یہاں پر ارے میں منکی نہیں ہوں میرا نام چمپ ہے اچھا ٹھیک ہے چمپ مجھے یہاں سے باہر نکالنا ہے لیکن تم کوئی انسان ہو کیا ہاں میں انسان ہو لیکن مجھے ان لوگوں نے کوئی نہ کوئی کیمیکل پلا دیا ہے اور ابھی میں گوریلا بننے والا ہوں ارے گوریلا بننے نہیں بھائی کہ تم تو گوریلا بن چکے ہو شکل دیکھو اپنی اپنی شکل کو دیکھ کے کیا کروں تم نے اپنی شکل دیکھی یہ کیا ارے میری شکل تم سے تو اچھی ہے میں کم از کم ایک چیز تو ہوں تم تو ٹو ان ون ہو ہاں مجھے پتہ ہے کہ آدھا انسان اور آدھا گوریلا بن گیا ہوں لیکن تم مجھے ٹھیک کر سکتے ہو کیا اچھا ٹھیک کرنے کو تو میں تمہیں ٹھیک کر سکتا ہوں کیونکہ ان لوگوں نے تمہیں جو کیمیکل پلایا ہے نا وہ والا کیمیکل اصل میں میں نہیں بنایا تھا کیا بات کر رہا ہے تم بھی پریزیڈنٹ کے ساتھ ہو کیا ارے نہیں نہیں پریزیڈنٹ کے ساتھ نہیں ہوں ان لوگوں نے مجھے بروڑا تھا کہ یہ لوگ اس والے کیمیکل کو پلایں گے کسی نہ کسی ٹیرررسٹ کو ابھی تم مجھے بتا کہ تم ٹیرررسٹ ہو نا نہیں 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 چپ میں کوئی بھی ٹیرریسٹ نہیں ہوں اصلی ٹیرریسٹ تو یہ والا پریزیڈنٹ ہے میں تمہیں پوری کی پوری بات بتانے کے لیے ریڈی ہوں لیکن تمہیں میری بات پر وشواس کرنا ہوگا اچھا چلو ٹھیک ہے بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا میں لاؤس سینٹوس کے اندر رہتا ہوں اور میرا ایک چھوٹا بھائی سنچن ہے اور ایک ڈاگی ہے جس کا نام چاپ ہے ہم لوگ بس تین ہی اپنے گھر کی اندر رہتے ہیں اور پھر ایک دم سے پریزیڈنٹ کا ڈاگی ہم لوگ کے گھر کی اندر آ گیا ارے یہ پریزیڈنٹ کے ڈاگی سے تو میں بہت زیادہ پریشان ہوں ہر چار سے پانچ دن کے بعد پریزیڈنٹ کا ڈاگی یہاں پر بھی آتا ہے اور وہ بہت بتتمیز ہے اس دفعہ اگر اس نے میرے ساتھ بتتمیزی کی تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں میری پوری بات تو سنو پریزیڈنٹ کے ڈاگی کو میرے ڈاگی چاپ نے مار دیا ہاں پریزیڈنٹ کے ڈاگی کو مار دیا تم لوگوں نے ہم لوگ کی کوئی بھی گلتی نہیں تھی اس نے پہلے اٹیک کرنا سٹارٹ کیا تھا اور پھر ساتھ میں اس نے چاپ کو بولا تھا کہ تمہارا مالک تو کالا گریب ہے یہ بات سن کے سنچن اور چاپ کو کافی زیادہ گصہ آ گیا اور ان لوگوں نے پکڑ کے پریزیڈنٹ کے ڈاگی کو مار دیا ویسے اگر دیکھا جائے تو دیکھنے میں تو تم کالے اور گریب ہی لگ رہے ہو ہاں مجھے پتہ ہے لیکن اب میں اتنا بھی گریب نہیں ہوں اور تم پلیز میری بھیستی مت کرو مجھے ٹھیک کرو اچھا اچھا ٹھیک ہے لیکن تم یہاں تک آئے کیسی ہو اور یہ سنچن اور چاپ کدھر ہیں میں ان لوگ سے ملنا چاہتا ہوں کیونکہ ان لوگوں نے میرے دشمن ڈاگی کو مار دیا پریزیڈنٹ کے ڈاگی سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں جب بھی یہ پریزیڈنٹ چھٹی منانے کے لیے اس پالے آئیلینڈ پر آتا ہے تو اس کا ڈاگی میرے ساتھی ہوتا ہے اور بہت زیادہ بتمیز ہے وہ ہاں تم بلکل صحیح بولیو کافی زیادہ بتمیز ہے لیکن ابھی مجھے ٹھیک کر دو پلیز چلو ٹھیک ہے میں تمہیں ٹھیک تو کروں گا لیکن سوچ رہا ہوں کہ تمہیں کچھ دے دوں میں کیونکہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوا ہے لیکن چمپ تم مجھے کیا دے سکتے ہو لگتا ہے کہ تمہیں ابھی تک پتا نہیں کہ میرے پاس پاورز کتنی ہیں پریزیڈنٹ کو پریزیڈنٹ بنایا ہے کہ اس نے تمہیں پتا ہے کیا نہیں مجھے نہیں پتا لاؤس سینٹ ہے اس کے پریزیڈنٹ کو پریزیڈنٹ میں نے بنیا ہے وہ بھی اسی طرح پانی میں گھومتا گھومتا میرے پاس آیا تھا اور پھر میں نے اس کو کچھ پاورز دی تھی وہ والی پاورز یوز کر کے وہ لاؤس سینٹ ہے اس کا پریزیڈنٹ بن گیا اور ابھی تم مجھے بتاؤ کہ تم نے پریزیڈنٹ بننا ہے کیا نہیں نہیں میں نے پریزیڈنٹ نہیں بننا ہے میں نے بس اپنے گھر جانا ہے ارے واہ تمہارا دل تو بہت صاف ہے لیکن جب میں نے اس بندے سے پوچھا تھا کہ اس نے پریزیڈنٹ بننا ہے تو اس نے تو ایک سیکنڈ میں بول دیا کہ ہاں میں نے پریزیڈنٹ بننا ہے ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ تمہیں کچھ بڑی ایسی پاورز دے دوں لیکن چمپ تمہارے پاس کونسی پاورز آگئی لگتا ہے کہ تم نے اپنی حالت صحیح سے دیکھی نہیں ہے اگر میں انسان کو گوریلا میں کنورٹ کر سکتا ہوں تو پھر کیا پاورز نہیں دے سکتا کیا لیکن کیا تم سچ بول رہے ہو کہ یہ والا کیمیکل تم نے بنایا تھا کیا ارے ہاں نا دوست یہ والا کیمیکل میں نہیں بنایا تھا لیکن ابھی میں تمہیں پہلے ٹھیک کرتا ہوں اس کے بعد تم سے بات کرتا ہوں ابھی تم اس طرح لیٹی لیٹے مجھ سے بات کرو گے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا اچھا ٹھیک ہے تم مجھے ٹھیک کرو مگر ایک سیکنڈ تم مجھے واپس سے انسان بنا کے زندہ کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تمہیں میں ابھی انسان بناتا ہوں لگتا ہے کہ میں واپس سے انسان بن گیا ہوں میرا سر بھی بلکل ٹھیک ہے اور ہاں میں واپس انسان بن گیا ہوں میرے ہاتھ بھی ٹھیک ہو گئے ہیں ابھی بتاؤ تمہیں کیسا لگ رہے ہیں میں تو بلکل پہلے جیسا نارمال انسان بن گیا ہوں لیکن کیا تو مجھے یہ بتا سکتے ہو کہ سنچن اور چاپ کدھر ہیں اچھا ٹھیک ہے ایک منٹ رکو ابھی چیک کر کے بتاتا ہوں ٹھیک ہے چیپ مجھے جلدی سے چیک کر کے بتاؤ اور یا گائز فائنالی میں ٹھیک ہو چکا ہوں اسی چیز کا تو مجھے انتظار تھا ابھی نہیں چھوڑوں گا پریزیڈنٹ تو مجھ سے بچے گا نہیں اتنے برے طریقے سے ماروں گا پوری زندگی یاد کرے گا میں نے تمہارے چھوٹے بھائی سنچن کو دیکھ لیا وہ تو بہت کیوٹ ہے لیکن تمہارا دوست چاپ تو بلکل بھی کیوٹ نہیں ہے ہاں مجھے پتہ ہے کیوٹ نہیں ہے لیکن دل کا بہت اچھا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے تمہارا دوست چاپ اور میرا بھائی سنچن مزاق کر رہا ہوں تمہارے ساتھ تمہارا نام کیا ہے میرا نام حامی ٹی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے ابھی تم جا کے اپنے بھائی اور اپنے دوست کو بچا لو اور یاد رہے تمہارے گھر میں سیکیورٹی بہت زیادہ ہے کوئی گن ہے کہ تمہارے پاس نہیں گن تو نہیں ہے میرے پاس چلو ٹھیک ہے میں تمہیں ابھی گن بھی دے دیتا ہوں یہ والی گن کیسی رہے گی یہ تو پوری کی پوری گولڈ کی ہے لیکن میں تو تمہیں گولڈ کی گن نہیں دی تھی تو پھر یہ والی گن کہاں سے آئی ارے مزاک کرو مزاک کرو ابھی تم جا سکتے ہو اچھا چلو ٹھیک ہے لیکن یہ گن گولڈ کی اس والے چمپ کے پاس کیا کر رہی ہے اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ مجھے کوئی پاورز چاہیے تو میں نے اس کو بولا تھا کہ نہیں مجھے کوئی بھی پاورز نہیں چاہیے اس کے بعد اس نے مجھے بتایا تھا کہ لاس سینٹوز کے پریزیڈنٹ کو بھی اسی نے پریزیڈنٹ بنایا تھا مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا مگر آگا اس پاورز تو تھی اس کے پاس تب ہی اس نے مجھے واپس سے نارمل انسان بنا دیا ہے اور ایک سیکنڈ میں ذرا اس والی بورٹ کے اپر بیٹھ کے دیکھتا ہوں میرے خیال سے تو میرے پاس کوئی نہ کوئی پاورز آ چکی ہے ایک سیکنڈ یہ بورٹ تو گولڈ پہ کنورٹ ہو گئی ہے پیار گائز بورٹ گولڈ پہ کنورٹ ہو گئی کدھر گیا چمپ تم کدھر ہو آمیٹی ابھی جا کے ایش کرو لیکن تم نے مجھے گولڈ کی پاورز دیئے کیا تو تمہیں کیا لگتے آمیٹی پاورز کس نے دیئے تمہیں تینکیو چمپ میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا لیکن ابھی مجھے سنچنوں چوب کو بچانے کے لیے جانا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں میٹی دوبارہ ضرور آنا آؤں گا چمپ تمہارے پاس تو ضرور آؤں گا کتنا اچھا تھا یار گائز دیکھنے میں منکی تھا اور تھا بھی منکی لیکن اس پر آئیلینڈ پہ اکیلا رہتا ہے یہ بڑا والا آئیلینڈ تو پریزیڈنٹ کا ہے لیکن چمپ کا چھوٹا سا آئیلینڈ تھا اور اس نے بولا ہے کہ لاؤس سنٹوز کے پریزیڈنٹ کو بھی اسی نے پاورز دیتی اور پھر وہ پریزیڈنٹ بنا تھا مگر ابھی میرے خیال سے میرے پاس گول کی پاورز آ چکی ہیں ہاں یار گائز میرے پاس گول کی گن بھی ہے اور ساتھ میں میرے پاس گول کی بوٹ بھی ہے لیکن مجھے سنسرا چوب کو بچانے اور پریزیڈنٹ کو مارنا ہے مگر اب میں جاؤں کس طرف کچھ بھی یہاں سے صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا ہے سامنے بھی کچھ نظر نہیں آرہا پتہ نہیں لاؤس سنٹوز کون سی سائٹ پر ہوگا کہاں پر لاکھیں ان لوگوں نے مجھے فساد دیا ایک کام کرتا ہوں کہ چمپ سے پوچھتا ہوں ہاں یار گائز ابھی مجھے چمپ ہی بتائے گا کہ لاؤس سنٹوز ہے کس سائٹ پر کیونکہ مجھے تو چاروں طرف دور دور تک کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے اب میں جاؤں تو جاؤں کہاں پر لاؤس سنٹوز تو دکھائی نہیں دے رہا اور ایک سیکنڈ سامنے کی طرف مجھے ماؤنٹینز نظر آرہے ہیں اس کا مطلب کہ لاؤس سنٹوز سامنے کی طرف ہے ارے لگتا ہے کہ تمہارا جانے کا دل نہیں کر رہا نئے نئے چمپ وہ راستہ بھول گیا تھا ابھی جا رہا ہوں ابھی مجھے راستہ اچھے سے دکھائی دے گیا ہے مجھے فائنلی یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ سنچن اور چاپ گھر پر ہیں اور گھر پہ پریزیڈنٹ بھی ہے نہیں چھوڑوں گا میں ان لوگ کو تو چھوڑوں گا یہ ابھی مجھ سے نہیں بچیں گے لیکن میں نے چاپ کو بولا بھی تھا کہ اس ڈاگی کو مت مارو مت مارو مت مارو لیکن چاپ نے میری ایک بھی نہیں سنی وہ اصل میں کیا ہے نہ کیا میں سنچن اور چاپ آپس میں کافی زیادہ پیار کرتے ہیں اور اسی لئے ہم تینوں ایک دوسرے کا کافی زیادہ ساتھ بھی دیتے ہیں اور اگر ہم تینوں میں سے کوئی بھی کسی کو کچھ بھی بولے تو پھر ہم لوگ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں اور ویسے بھی سنچن تو میرا پانچ سال کا چھوڑا بھائی ہے تو اگر میرے چھوڑے بھائی کو کوئی کچھ بولے گا تو مجھ سے تو برداشت نہیں ہوگا اور اسی لئے میں سنچن کو کافی زیادہ پیار کرتا ہوں اور کبھی کبھی وہ عجیب سی حرکتیں کر لیتا ہے لیکن جیسا بھی یہ چھوڑا ہے بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا لیکن چاپ پر مجھے تھوڑا سا گصہ آ رہا ہے ہاں یار گائز میں نے چاپ کو منع بھی کیا تھا کہ ڈوگی کو نہیں مارنا نہیں مارنا نہیں مارنا پٹ اس نے میری سنی نہیں اور اگر تو آج مجھے چمپ نہ ملتا تو میں تو گوریلا بن گیا تھا گوریلا بنا دیا تھا ان لوگوں نے مجھے کتنے خطن آکے یہ لوگ نہیں چھوڑوں گا ابھی ان لوگ کے مرنے کا ٹائم آ چکا ہے یہ لوگ زیادہ دیر بچیں گے نہیں بس میں ایک دفعہ کسی طریقے سے گھر پہنچ جاؤں یہ والی بوٹ ہے تو کافی زیادہ اوپی مگر مجھے اس کو یہی پہ چھوڑنا ہے کیونکہ مجھے ابھی چاہیے ہوگی گاڑی اور گاڑی مجھے ملے گی روڈ پر پٹا پٹ سے بوٹ کو یہی پہ پارک کرتا ہوں اور ابھی ٹائم آ چکا ہے یہاں سے باہر نکلنے کا مگر یہ ویپن بھی کافی زیادہ اوپی ہے پوری کی پوری گولڈ کی رائفل ہے لیکن مجھے بھی گاڑی چاہیے ہوگی اور میرے خیال سے میرے پاس گولڈ کی پاورز تو ہیں ایک کام کرتا ہوں کہ اس والی بی ایم ڈیو کو ٹچ کرتا ہوں ارے واہ یہ والی گاڑی گولڈ میں کنورٹ ہو گئی ہے ماننا پڑے گا پاورز میرے پاس سچ مچ میں آ گئی ہے مگر ایک سیکنڈ پہلے اس والی گاڑی کی چھت کو اوپر سے بند کرتا ہوں کیونکہ ابھی کافی زیادہ دھوپ لگ رہی ہے مجھے اور میرے خیال سے تو ابھی میں لاؤس اینڈ اوز کا سب سے زیادہ امیر انسان بن جاؤں گا ہاں ہاں گائز کیونکہ میرے پاس گولڈ کی پاورز آ چکی ہے گاڑی تو یہ والی دکھنے میں مجھے بہت بڑیا لگ رہی ہے مگر مجھے ابھی سوپر کار چاہیے ہوگی لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ پہلے سنچن اور چاپ کو بچا لوں اس کے بعد گاڑیاں کو تو گولڈ میں ہم لوگ کنورٹ کری لیں گے مگر اس سے پہلے یہ اورنج والی گاڑی کو پہلے میں گولڈ میں کنورٹ کروں گا کیونکہ یہ مجھے کافی زیادہ اوپی لگ رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی سپیڈ بھی بہت تیز ہوگی مگر یہ گاڑی لاک ہے اور کھل گئی گاڑی تو یہ والی بھی بہت مست ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں کسی لیمبرگنی کو گولڈ میں کنورٹ کروں مگر ایک سیکنڈ ابھی ہم لوگوں نے اپنے مائنڈ کو ڈسٹیکٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ میرا فوکس ابھی صرف اور صرف ایک چیز پر ہے اور وہ چیز یہ ہے کہ میں نے اپنے گھر جا کے سنچان اور چاپ کو بچانا ہے پتہ نہیں یہ لوگ کس حال میں ہوں گے مجھے ان کو بچانا ہوگا اور ہم لوگ کا گھر یہاں سے زیادہ دور تو ہے نہیں تو اس لیے ہم لوگ جلدی اپنے گھر پہنچ جائیں گے مگر راستے میں کافی زیادہ ٹریفک ہے اور میری گول کی گاڑی بھی دیرے دیرے ڈیویج ہو رہی ہے مگر دیکھت نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ کے پاس ابھی پاورز آ چکی ہیں اور یہ والی پاورز مجھے چمپ نے دی ہے چمپ بہت زیادہ کام کی چیزیں دکھنے میں منکی لگ رہا تھا اور یا گائز وہ تھا بھی منکی چمپینزی آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا میرے خیال سے تو چمپ کا پورا نام چمپینزی ہے ہاں یا گائز وہ چمپینزی تھا مگر اس کے پاس پاورز بہت زیادہ تھی جیسا بھی تھا مگر کافی زیادہ پارفول تھا فائنلی میں اپنے گھر کے باہر تو پہنچ گیا ہوں لیکن چمپ نے مجھے بولا تھا کہ میرے گھر کے باہر کافی زیادہ سیکیورٹی ہوگی مگر سیکیورٹی تو دور کی بات ہے میرے گھر کے اوپر ٹینک کھڑا ہوا ہے اور اتنی زیادہ آرمی میرے گھر کے اوپر ایک منٹ ایک منٹ بچیں گے تو یہ لوگ نہیں مجھ سے گاڑی کو پار کرتا ہوں یہاں پر اور اب تک تو ان لوگوں نے مجھے ویسے بھی دیکھ لیا ہوگا لیکن لکیلی میرے گھن کے آگے سپریسر لگا ہوئے تو میں ایک ہی گولی ان لوگ کو سر پہ مارتا جاؤں گا اور یہ سب کے سب یہاں پہ ختم ہوتے جائیں گے ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ گولی آئی تو آئی کہاں سے اس سے زیادہ اچھی قسمت ہم لوگ کی چائی ہو سکتی ہے یہ بھی گیا ہم لوگ کی چھت کے اوپر جتنے بھی بندے تھے وہ سارے کے سارے میں نے نیچے گرا دی ہیں مگر سنچن اور چوب کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے ہیں سنچن اور چوب کہاں پر ہوں گے میرے خیال سے تو یہ لوگ میرے گھر کے اندر ہوں گے ایک کام کرتا ہوں کہ دھیرے دھیرے اپنے گھر کے اندر جاتا ہوں مگر ایک سیکنڈ جاؤں گا یہاں سے سامنے والا راستہ میں بالکل بھی نہیں چوز کرنے والا ہوں تھوڑا سا یہاں سے اوپر جاؤں گا اس کچھلے کے ڈبے کے اوپر مگر ایک سیکنڈ کچھلے کا ڈبا نیچے گر گیا ہے ابھی کیا کروں گا میں نے اپنے گھر کی چھت پہ جانا ہے اور چھت پہ جانے کا تو ایک ہی راستہ تھا وہ تھا یہ کچھلے کے ڈبے ابھی یہ والا ڈبا تھوڑا سا ٹھیک ہے تو سہی اوپر مجھے چڑنا چاہیے لیکن میں کیوں نہیں چڑ پا رہا ہوں اوپر ابھی اوپر جانا ہے مجھے چھت سے جاؤں گا تو سیف رہوں گا ایک کام کرتا ہوں کہ میرے پاس ایک اور پلان ہے گھر تو پورا کا پورا میرا ہے تو میں اس کا چپا چپا جانتا ہوں ابھی مجھے یہاں سے پہلے ادھر جانا ہے اور ابھی دیرے دیرے یہاں سے جاؤں گا آگے کی طرف ابھی یہاں سے اوپر جاؤں گا میرے خیال سے تو سنچن اور چاپ یہی پر ہوں گے یہ ریار گائے سنچن اور چاپ یہی پر ہیں مگر ان والے سولجرز کی ہاتھ میں گنز بھی ہیں ابھی تھوڑ سا رسکی ہوگا کام لیکن مجھے کچھ بھی کر کے ان لوگ کو مرنا ہے اور سنچن اور چاپ کو بچانا ہے ابھی پریزیڈنٹ بھی سامنے کی طرف کھڑا ہوا ہے لیکن پریزیڈنٹ کے پاس میں جاؤں گا نہیں مجھے دیرے دیرے ان لوگ کو ایک ہی گولی مرنی ہے تاکہ یہ دونوں مر جائیں گئے ابھی سنچن میں ہوں بھاگ کیوں رہا ہے حامدہ آپ نے ہم لوگ کو بچا لیا ہے آنا چاپ میں نے تم لوگ کو بچا لیا ہے لیکن سنچن تجھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں ہوں اور ہاں بھائی پریزیڈنٹ ابھی تمہارے مرنے کی باری ہے ابھی تم نکلے کیسے وہاں سے تمہیں تو ہم لوگوں نے کیمیکل پلا دیا تھا ایک سیکنڈ رکو بتاتا ہوں میں تمہیں ابھی سنچن تُو کام پر بھاگ گیا تھا حامدہ آپ کو بتا نہیں کہ میں گولی کی آواز سنکے بہت زیادہ ڈر جاتا ہوں وہ تو مجھے پتا ہے یہ دیکھو کیا چیز ہے حامدہ یہ تو بہت زیادہ گولڈ ہے حامدہ یہاں پہ تو پریزیڈنٹ کھڑا ہوا تھا تُو نے بلکہ صحیح بولا جو پریزیڈنٹ یہ رہا پریزیڈنٹ کو میں نے سونے میں کرمٹ کر دیا ہے لیکن حامدہ مجھے گولڈ کی آرسی کار دلا کے دو سنچن نے کام کر کے آرسی کار کو لیا گولڈ میں میں تجھے بنا کے دے دوں گا مجھے ابھی سونا ہوگا اگر آپ لوگ کو بھی آر گائز یہ والا اپیسوڈ اوپی لگاؤ تو ویڈیو کو لائک آئے کے چینل کو سبسکرائب کر دیں میں آپ لوگ سے ملتا ہوں ایک اور گیم پلے کے اندر ٹرل دن ٹیکی نٹ باپائی